اپیسوٹ کی سٹارٹنگ میں ہمیں بتایا جاتا ہے ہیروز وہ ہوتے ہیں جو کی دنیا سے برائیاں ختم کرتے ہیں لیکن ہر ایک ہیرو کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے ہی اسے دھوکہ دے جاتے ہیں یا پھر وہ ہیرو کیسی ویلن کے جال میں فونس جاتا ہے جو لوگ ہیرو کی اصلی طاقت سے ڈڑتے ہیں وہ یا تو انہیں اگنور کرتے ہیں یا پھر ان ہیروز کی برائی کرتے ہیں وہیں دوسری اور ہیروز پوری انسانیوت کو بچانے کے لیے بار بار اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور یہ کہانی ایک ایسے ہیرو کی ہے جس نے اپنی جان دے کر اس دنیا کو بچایا ہے لیکن مرتے وقت اس ہیرو نے گوٹ سے دھوکہ مانگی اور اس کے نیکسٹ ہی سین میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جسے ایک دوسرا لڑکا آ کر کہتا ہے پیتا جی تمہارا ویٹ کر رہے ہیں تمہیں جلدی سے ان کے پاس جانا ہوگا پھر دوسرا والا لڑکا پہلے والے لڑکے سے کہتا ہے پیتا جی بہت زیادہ دیالو ہے جو تم جیسے نکمے کو ابھی تک پال رہے ہیں لیکن میرے لیے تمہارا ایک بڑا بھائی ہونا بہت سرم کی بات ہے لیکن اب وہ ٹائم آ ہی گیا ہے پھر نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں اس لڑکے کے پیتا کہتے ہیں ایل تم ہمارے خاندان میں پندرہ سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور اس ٹائم تمہارا لیبل ون تھا اور آج بھی تمہارا لیبل ون ہے اور اس کے علاوہ کل جو سیرمینی ہوئی تھی اس میں بھی اس ور نے تمہیں کوئی بھی توفا نہیں دیا اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہر ایک سکس کو اس ور کچھ نہ کچھ اسے توفے کے طور پر دیتے ہیں لیکن تم ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت ہی بڑے کلنک ہو جس نے ہمارے خاندان کو کچھ نہیں دیا بس بدنامی دی ہے اس وجہ سے آج میں تمہیں اپنے خاندان سے باہر نکالتا ہوں یہی پر ہمارے ہیرو کو پہلے ہی اپیسوڈ میں گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے لیکن اس سے ہمارے ایم سی کو زیادہ پریسانی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اب اسے اپنی فیملی کے ریتی رواس سے آجادی مل گئی ہے اور ایل ہی ہمارا وہ ہیرو ہے جس کی آواز ہم نے اپیسوڈ کی شروعات میں ہی سنی تھی پھر سے ایک نیو ورلڈ میری کارنیٹ ہوا ہے ہمارا ایم سی کہتا ہے میں اپنی جندگی میں سکون کا تلاز کروں گا جو مجھے اپنی پچھلی جندگی میں کبھی بھی نہیں ملا اس کے بعد ویلن ویسٹ آف کنٹری کے پورٹر لینڈ کی طرف جانے لگتا ہے اور اب ایلن کو پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کے اس جندگی میں اب اسے کسی بھی طرح کی پریسانی نہیں ہوگی ایلن کہتا ہے میں اس جندگی میں نورمل سی جندگی جیوں گا میں سکون سے جینا چاہتا ہوں اور اس بار مجھ سے کوئی ڈرے گا بھی نہیں ایلن اپنے آپ سے بات کرتے کرتے کافی دور آ جاتا ہے لیکن تب ہی ایلن کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جو لڑکی کچھ مونسٹر ڈیمن سے فائٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ لڑکی ان ڈیمن کو جیسے ہی مارتی ہے وہ ڈیمن پھر سے جڑ جاتے ہیں وہی پر ہم دیکھتے ہیں اس لڑکی کے پیچھے ایک دوسری لڑکی بھی ہوتی ہے اور وہ لڑکی اس کی حفاظت کر رہی ہے وہ لڑکی اپنے پیچھے کھڑی والی لڑکی سے کہتی ہے لیڈی لی سے پلیس آپ یہاں سے چلے جائیے آپ کو اپنی جمہداری نیبھانی ہوگی ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر ایلن سمجھ جاتا ہے یہ لڑکی تو کینڈم آف ایلسٹولا کی فرسٹ پرینسےس ہے لیکن آخر یہ پرینسےس یہاں پر کیا کر رہی ہے نیکٹ سین میں ہمیں ایک پارٹی کا سین دکھایا جاتا ہے جو پارٹی پہلے ہوئی تھی اس پارٹی میں سبھی لوگ ایلن کی برائی کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا جلتا ہے ایلن کی موم اسے جنم دیتے سمجھ ختم ہو گئی تھی اسی وجہ سے سبھی لوگ ایلن کو بدکسمت مانتے ہیں لیکن پارٹی میں موجود پرینسےس ان سب کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے نہیں ایلن بدکسمت نہیں ہے وہی پر ہم ایلن کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی برائی لوگوں کے موں سے سن رہا ہوتا ہے لیکن اسے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے پھر ہمیں پرزینٹ کا ٹائم دکھایا جاتا ہے ایلن نے مانی میں کہتا ہے میں اپنی طاقتوں کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی ان سارے ڈیمنز کا آکیلے سامنا نہیں کر پا رہی ہوتی ہے وہ ڈیمنز اسے گھائل کر کر وہی پر گرا دیتے ہیں یہ دیکھ کر ایلن اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور اس کے اگلے ہی پل میں بجلی کی ربطار سے ایلن پرینسیس کو بچانے کے لیے بہت ہی سپیڈ میں چلا جاتا ہے تھی پر پرینسیس سنچ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے اب میں کسی بھی حال میں نہیں بچ پاؤں گی لیکن پھر بھی وہ مجھے یاد کیوں آ رہا ہے تب ہی پرینسیس جوڑ سے ایلن کا نام چلاتی ہے تب ہی ایلن اسے کہتا ہے کیا تم نے میرا نام لیا ایلن وہاں پر آ کر ایک ڈیمن کو مار دیتا ہے لیکن وہ ڈیمنز پھر سے جھڑ کر واپس آ جاتے ہیں تب ہی ایلن ان کی ارزہ اپنے آئیس سے دیکھتا ہے کہ ان کی ارزہ کس جگہ پہ ہے ایلن کہتا ہے ان ڈیمنز کے اندر کوڈز ہیں اور اگر میں ان کوڈز کو توڑ دوں گا تو یہ ڈیمنز دوبارہ سے ریجنریٹ نہیں ہو پائیں گے ایلن اپنی تلوار نکال کر ایک بہت ہی خطرناک سورٹس کی فولن بناتا ہے اس سے کہ ایک ساتھ بہت ساری تلوارس باہر آ جاتی ہیں اور ایلن کی ساری تلوارس ان ڈیمنز میں جا کر لگتی ہے جس وجہ سے وہاں پر بہت ہی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اسی طرح ایلن بہت ہی آسانی سے ان ڈیمنز کو ختم کر پاتا ہے لیکن وہی پر ہم دیکھتے ہیں بریٹیس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اس کا کافی زیادہ خون بہت چکا تھا یہ دیکھ کر پرینسز بہت ہی زیادہ رونے لگتی ہے لیکن تب یہ ایلن بریٹیس کے پاس آ کر اس کے اوپر اپنے ہیلنگ میجک کا استعمال کرتا ہے اور اسے ٹھیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر لیڈیلی سے اور بریٹیس بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ ایلن سے پوچھتے ہوئے کہتی ہے ایلن آخر یہ طاقت کیا ہے ان کی باتیں سن کر ایلن سوچنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں انہیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ پاورس میری پیچھلی جندگی کی ہے لیکن تب ہی بریٹیس کہتی ہے کہیں یہ وہ پاور تو نہیں ہے جس کے بارے میں چرچ خود بھی نہیں جانتا ہو اس کی بات سن کر ایلن کہتا ہے ارہا یہی تو بات ہے جس کے بعد ایلن فرسٹ پرینسز سے کہتا ہے آخر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تب ہی لیڈیلی سے بتاتی ہے کل اس ور نے ان کے سامنے ایک بھاور سوانی کی اس بھاور سوانی سے ہمیں کچھ زیادہ جانکاری تو نہیں ملی لیکن میں یہ بات بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ گئی کہ کچھ بہت ہی زیادہ بورا ہونے والا ہے اور اسی لیے ہم اس بھاور سوانی کے انوسار کلوم بھیلیج کے اور جا رہے تھے لیکن تب ہی ہمارے سامنے کچھ ڈیمنز آ گئے اور ہمیں روکنے لگیں ویسے ایلن تم یہاں پر کیا کر رہے ہو کیا ہمیں بتا سکتے ہو ایلن ان سے کہتا ہے باہر بات چیت کرنا کچھ ٹھیک نہیں ہے ہمیں اس بگی کے اندر جا کر بات کرنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں وہ بگی ٹو ٹی وی ہے تو ایلن اپنی پاورس کا یوز کر کے اس بگی کو ٹھیک کر دیتا ہے پھر وہ لوگ بگی میں بیٹھ کر آگے بڑھنے لگتے ہیں پھر لیڈی لیسے کو پتا چلتا ہے کہ ایلن کو کھاندان سے نکال دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اب ایلن بس ایسے ہی سپر کر رہا ہے مجھے ایسے ہی جانے دوگے تب ہی لیڈی لیسے اسے کہتی ہے میرے لیے سب سے پہلے تم میرے دوست ہو بہلے ہی پرینسس کے طور پر یہ بات گلت ہو سکتی ہے لیکن کسی سے جبرجستی کچھ کروانا یہ بہت زیادہ گلت ہے لیسی کہ یہ بات سن کر ایلن اس کا سکریہ کرتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد یہ تینوں اس گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن اس گاؤں میں چاروں اور سنناٹا مچا ہوا تھا اس گاؤں میں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا اسی وجہ سے لیڈی لیسے کو لگتا ہے اس گاؤں میں جرور مونسٹر نے حملہ کیا ہوگا ایلن پرینسس سے کہتا ہے لیکن مجھے آس پاس کسی بھی مونسٹر یا پھر ڈیمن کا ہونے کا محسوس نہیں ہو رہا ہے یہ بات ان کا بریڈی ایس کہتی ہے جب سے تم ہمارے ساتھ آئے ہو تب سے ہمارے سامنے کوئی بھی مونسٹر یا پھر ڈیمن نہیں آیا ہے سائنس سے وہ کسی چیز سے ڈر رہے ہیں تب ہی وہ لوگ اپنے سامنے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر ایک بڑھا آدمی اپنے گھر سے کسی کو دھک کے مار کر باہر نکال دیتا ہے جسے گھر سے باہر نکال دیا گیا ہے وہ ایک لڑکی ہوتی ہے اس لڑکی کو دیکھ کر لیڈی لیسے کہتی ہے سائنس وہ امید تم ہی ہو جس کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ لڑکی لیڈی لیسے سے کہتی ہے لیکن تم کون ہو جس پر پرنسیس اسے کہتی ہے میں ہوں لیڈی لیسے جب تم ہمارے راج میں آئی تھی تب میں نے ہی تمہیں چاروں اور گھوم آیا تھا یہ سن کر یہ لڑکی کہتی ہے مجھے ماف کرنا میں سب کے نام بہت جلدی بھول جاتی ہوں ان دونوں کی باتیں سن کر ایلن ان سے کہتا ہے کیا تم دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہو اور لیڈی لیسے آخر تم کس امید کے بارے میں بات کر رہی ہو اس پر بریٹس کہتی ہے کیا تم نے کبھی بریور توفی کے بارے میں سنا ہے یہ ایک ایسا اسپیسل توفہ ہے جو ایک جنریسن میں صرف ایک کو ہی ملتا ہے اور یہ توفہ تمہیں ایک ہزار واریرز کی طاقت دیتا ہے اور جس کے پاس یہ توفہ ہوتا ہے اسے ہیرو کہا جاتا ہے لیلی سے کہتی ہے یہ ہے اکیرہ کازکاکی جو کی پرزنٹ ٹائم کی ہیرو ہے اور جو بھویٹ سوانی ہوئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ امید کے سہارے برائی کو ختم کر دو اس کے بعد وہ لوگ ایک ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں کھانا کھاتے ٹائم اکیرہ ان سے کہتی ہے میں ہر جگہ گھومتے رہتی ہوں اور جب میں اس گاؤں پہ آ رہی تھی تب مجھے راستے میں ایک بچی مل گئی تھی اس بچی نے مجھے بتایا ایک ڈرائگن کے لیے مجھے سیکریفائز میں دیا گیا ہے لیکن وہ بچی وہاں سے بھاگ نکلی اور اس لیے میں اس گاؤں کے چیپ سے ٹیٹیلز اکھٹا کر رہی تھی لیکن اس نے مجھے دھکے مار کر یہاں سے نکال دیا یہ بات سن کر لیسے کو لگتا ہے گاؤں والوں نے اس ڈرائگن سے ڈر کر اس بچی کو سیکریفائز کرنے کے لیے وہاں پر چھوڑ دیا تھا لیکن تب بھی ایلن کہتا ہے سائند گاؤں والوں نے وہ سیکریفائز اسی کے لیے دیا ہوگا کیونکہ انہیں اس ڈرائگن کی پروٹیکشن چاہیے یہ بہت ہی چھوٹا سا گاؤں ہے جس پر کبھی بھی کوئی بھی مونسٹر یا فری ڈیمن حملہ کر سکتا ہے اور ایک ہی بار میں اس گاؤں کو برباد کر سکتا ہے لیکن ان کی حفاظت کرنے کے لیے ایک ڈرائگن ہے اور اسی ڈرائگن کی وجہ سے اس گاؤں میں مونسٹر بہت ہی کم آتے ہیں یہ بات سن کر اکیرہ کہتی ہے ہاں تم نے بالکل ہی صحیح کہا لیسے اکیرہ سے کہتی ہے اکیرہ وہ بچی کہاں پر ہے جسے سیکریفائز کرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا اکیرہ کہتی ہے میں نے اس بچی کو ایک گفے میں چھپا دیا تھا کیونکہ اگر میں اس بچی کو اپنے ساتھ اس گاؤں میں لے کر آتی تو سائنس پھر سے گاؤں والے اس کو سیکریفائز کر دیتے پھر اکیرہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے سائنس سے مجھے اس ڈرائگن کو ختم کر دینی چاہیے لیکن تب بھی ایلن کہتا ہے سائنس سے اس گاؤں والے اس ڈرائگن سے آجادی نہیں چاہتے ہیں آخر تم اس ڈرائگن کو مارنا ہی کیوں چاہتی ہو جس پر اکیرہ کہتی ہے میں اس ڈرائگن کو اس لیے مارنا چاہتی ہوں تاکہ وہ بچی اپنی جندگی خوشی خوشی جی پائے تب بھی لی سے کہتی ہے میں بھی اکیرہ کے ساتھ جاؤں گی یہ بات سن کر بریٹیس کہتی ہے ہم اکیرہ کے ساتھ اس ڈرائگن کو ہرانے کے لیے جا رہے ہیں ہاں تک ہماری ساتھ آنے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ لیکن تب بھی ایلن ان سے کہتا ہے میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا لی سے اسے کہتی ہے لیکن تم تو اپنے سفر پہ ہو ایلن کہتا ہے اپنے دوستوں کو مصیبت میں چھوڑ کر جانا میں اتنا بھی خراب نہیں ہوں پھر وہ لوگ اس پہاڑ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ ڈرائگن ہیں اور نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے ایلن اور اس کے سارے دوست ڈرائگن کے ساتھ فائٹ کریں گے فرسٹ اپیسوڈ اور فرسٹ سی جن تھا اگر اس اپیسوڈ میں اچھے خاصے ریسپونس آ جاتے ہیں تو میں بہت ہی جلد اس کا اپیسوڈ 2 اپلوڈ کر دوں گا تو اس لیے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کرلوین ویڈیو کو بھی لائک کر دینا تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے بابائی